السلام علیکم ویورز ویلکم تو سٹوڈنٹس پلیٹفارم ویورز آج ہم کریں گے ایم جی ٹی 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 پل ون کے لیسن نمبر تھرٹی ٹو کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موٹیویشن موٹیویشن کا مطلب ہے to move in a direction کوئی بھی ایسی مومنٹ جو گولز کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے اس کو موٹیویشن کہتے ہیں اس کی ایمپورٹنس کو دیکھتے ہیں ہائیلائٹڈ پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں پہلے موٹیویشن is a human psychological characteristics that contribute to a person's degree of commitment مطلب جو بندہ جیسیس کا ارادہ کرتا ہے نا اس ارادے کو اچیو کرنے کے لیے وہ جو جو ایکشن کرتا ہے نا وہ اس کی موٹیویشن ہوتی ہے ایمپورٹنس کے اندر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے بیہیویر کو کنٹرول کیا جا سکے لوگ جتنا زیادہ موٹیویٹ ہو کر کام کریں گے جتنا زیادہ خوش ہو کر کام کریں گے اتنا ہی کام بہتر طریقے سے ہوگا assumptions about motivation چار assumptions ہیں موٹیویشن کو positive اور اچھا سمجھا جاتا ہے ایک بندے کے لیے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے صرف موٹیویشن کا ہونا ضروری نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے elements ہیں جو کہ موٹیویشن کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں جیسے skill ہو گیا بندہ موٹیویٹ تو ہے لیکن اس سے skill نہیں ہے کام کرنے کی تو وہ پھر بھی اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکے گا آگے ہے ایک منیجر یا سپروائزر کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد موٹیویٹ کرتے رہیں کیونکہ موٹیویشن کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ موٹیویٹ ہونا لوگ جو اپنی موٹیویشن چھوڑ دیتے ہیں موٹیویشن کے ذریعے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ recruit کیے جاتے ہیں بھرتی کیے جاتے ہیں وہ اس کام کے لیے suitable ہیں بھی یا نہیں موٹیویشن کے لیے ارلی ویوز دیکھتے ہیں کیا تین موڈل پیش کیے گئے تھے آپ نے صرف ان موڈل کا نام اور کس نے پیش کیا یہ یاد دکھنا ہے موڈل کے حالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کلاسک موڈل جو ہے جو فریدرک ٹیلر نے پیش کیا ہیومر ریلیشن موڈل جو ہے وہ الٹن نے پیش کیا اور ہیومر ریسورس ریسورسز موڈل جو ہے یہ دوگلاس نے دیا تھا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں داگہ آپ کو ذہن میں رہے کلاسکل موڈل جو ہے فریدرک نے ہیومر ریلیشن موڈل الٹن نے اور ہیومر ریسورس موڈل جو ہے وہ دوگلاس نے نیڈ تھیری یہ مائسلوں نے پیش کیا نیڈ تھیری جس کو ہم یہاں پہ اس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی کیونکہ ہم اس کی ڈیٹیل پیچھے پڑ چکے ہیں آگے ہی ای آر جی تھیری ای آر جی تھیری یہ ایلڈر فر نے دی تھی ایلڈر فر نے دی تھی اس کے اندر تین جس نے دی تھی ای آر جی ایگزیسٹنس ریلیڈیڈنیس اور گروت ایلڈر فر نے کہا کہ نیڈ کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی ایگزیسٹنس جس کا میں نے بتایا وہ ہیں بیسک نیڈ خوراک کپڑے سونا ریلیڈیڈنیس نیڈز جو ہے نیڈ فور انٹر پرسنل ریلیشنز ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کے تعلقات گروت نیڈ نیڈ فور کریٹیوٹی کچھ نیا کرنا اپنا مقام بنانا یہ گروت نیڈ ہوگی اچھا جی آگے چلتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا جان ایڈکسن نے تین نیڈ پیش کی تھی اس نے بھی تین نیڈ پیش کی تھی نام آپ جیسے پڑھ لیں جان ڈبلیو ایکنسن پڑھ لیں یا ایکنسن پڑھ لیں ٹی کو سائلنٹ کر لیں جس طرح آپ کو ٹھیک لگتا ہے ایکنسن ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے تاکہ سپیلنگ لکھنے میں بھی مسئلہ نہ بنے اس نے بھی تین ٹائپس کی نیڈ دی تھی نیڈ فور اچیومنٹ لوگ زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہونا چاہتے ہیں نیڈ فور افیلیشن وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں کلوز ریلیشنز بنا کر رہتے ہیں وہ لوگ یہ تھا ویورز آپ کا لیسن نمبر 32 ایم جی ٹری ٹریپل ون کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیسن میں ٹیل دین